ہلو ایوریون سواگت ہے آپ کا سہی بیلہ کچن میں آج کی اس ویڈیو میں میں چانہ دال مسالہ پوری کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جس کو ہم بے ادھی آسان طریقے سے بنائیں گے اور جو دی بنا کے تیار کریں گے آپ ایک بر اس کو جرور ٹرائی کیجئے آپ تو چانہ دال کی کچوری بہت ہی کھائی ہوں گی پر ایک بر اس طریقے سے چانہ دال کی پوری بنا کے دیکھئے بہت ہی تیشٹی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے ہم آج کی ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں چانہ دال پوری بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں 3-4 کٹوری چانہ دال لی ہوں اس کو اچھے سے واش کر کے overnight کے لیے بھیگو کے چھوڑ دیں گے یا پھر 3-4 گھنڈے کے لیے بھیگو کے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ میں پہلے سے بھیگنے کے لیے رکھ دی تھی یہ دیکھئے ہمارا چانہ دال اچھے سے بھیگ چکا ہے اس کا پانی چھان لیں گے اب اس کو ہم گرائنڈ کریں گے یہ دیکھئے ایک چٹنے جار میں میں سارا چانہ دال ڈال لی ہوں اس میں دو ہری میرچ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور چار سے پانچ لسون کی کلی اور یہ آدھا چمد جیرہ لے رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر لیں گے پانی کی کونٹیٹی کم ہی رکھیں اور اس کو ایک اس موسہ پیشٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو دردر بلکل نہ رکھیں اب اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اب ہم چنہ دال مسالہ پوڑی بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ کچھ سپائسز اٹ کریں گے اس کے لئے یہاں پہ میں آدھا چمد کالنی میٹ چھ لے رہی ہوں آدھا چمد چاٹ مسالہ آدھا چمد زھنیا پاورڈر آدھا چمد نمک اور یہ چار چمد روا روا ڈالنے سے ہمارے پوڑی جو آئے وہ بہت دیر تک خستہ بنی رہیں گی اور پھولی پھولی رہیں گی سوپٹ بلکل بھی نہیں ہوں گے اور یہاں پہ میں ایک چمد کستوری میتھی اٹ کر رہی ہوں اور ایک چھوٹی چمد انجوائن اس کو اچھا سا کرس کرتے ہوئے ڈالیں جس کا فیور اچھا سے آئے گا اور یہ سب کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں یادہ چمد سے تھوڑا سا کم حلدی اٹ کر رہی ہوں اور اس میں ایک چمد آئل ڈال لیں گے جس سے یہ ہماری پھولی جو ہے اچھا سے خستہ بنی رہیں گی اور سب کو اچھا سے ملا لیں گے اب اس کو پانچ میٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اس لئے پانچ میٹ ہو گیا ہے چک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا جو روا ڈالے تھے وہ اچھا سے فول چکا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا اٹ کر رہی ہوں اور اس میں میں ایک کٹوئی گے ہوں کا آٹ اٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے میکس کریں گے یہاں پہ دھیار رکھیں جب آپ چنہ دل گرائنڈ کریں گے تو پانی کا یوز کم کریں گے تو یہاں پہ آٹے کی کونٹیٹی کم لگیں گے یہاں پہ میں ٹوٹر دو کب گیا ہوں کاٹا یوز کی ہوں اب اس کا اچھا سا دو بنا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے بنا لیں گے اور اس میں ایک چمچ آئل ڈال کے اس کو اچھے سے سب ہی طرف فیل آ لیں گے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو ہمارا ڈو ہے وہ تھوڑا سا سوپٹ بھی ہو گیا ہے اور اچھے سے پھول گیا ہے اب اس کو دو منٹ اور مسل لیں گے اب اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے جیسے ہم پوری بناتے ہیں نا کیوں کی ویسے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے فرینڈز آپ کو اگر میری ریسپیس اچھی لگتی ہوں گی تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل بھی نہ بولیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ساری لوئیاں بنا لی ہوں اب اس میں ہم ایک چمچ آئل ڈال لیں گے جس سے ہمیں بار بار آئل چھونے کی جرد نہیں ہے اب چلیے اس کو بیلتے ہیں بیلنے کے لئے یہاں پہ میں اپ کی چند سرپس پہ بھی بیل سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے بیل لیں گے ایک ہی جگہ پہ پریسر نہ ڈالیں ہلکے ہاتھوں سے ہی سبھی طرح کو ایسے بیل لیں گے ہم نے آئل ڈالا تھا اس کی وجہ سے ہمیں آٹا اور آئل الگ سے ڈالنے کی جرد نہیں ہے یہ ایسی اچھے سے بیل جائے گا یہ دیکھیں اس کی تھکنے سیتنی ہونی چاہیے اسی طرح سے ہم باقی لوئیاں کبھی پری بنا لیں گے اب چلیے اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لئے یہاں پہ میں آئل پہلے سے گیس پہ چڑھا دی تھی یہ آئل میڈیم گرم ہے زیادہ تیز آج پہ پوڑی نہ ڈالیں نہیں تو وہ جل جائے گی اور اندر سے کچھ رہ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آئل میں ڈالیں اور تھوڑا سا پک جانے کے بعد ایسے جھارہ سے تھوڑا سا پریس کریں تاکہ وہ اچھے سے پھول سکیں ایک دم زیادہ نہ کریں نہیں تو چھید ہو جائیں گے اور یہ اچھے سے نہیں پھولیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کریں اس طریقے سے بنا جانے سے ہماری پوڑیاں جو ہے وہ اچھے سے پھولی پھولی اور کھستے اور لمبے ٹائم تک پھولی ہی رہیں گی بہت ہی کھستی بنے رہیں گے اسی طرح ہم دوسرے پوڑی بھی ڈال کے سکھ لیں گے ہے نا بنانا بہت ہی آسان آپ بھی جرور ٹرائی کیجئے بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے اسی طرح ہم باقیوں کے پوڑی بھی سکھ لیں گے اس پوڑی کو آپ رائتے کے ساتھ یا پھر آلو مٹر کی سبجی کے ساتھ یا پنیر کی سبجی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی رہی ہوں گی تو فرینڈز فیملی کے ساتھ